ملکم بیک تو میرے چینل کے ایڈ کے منٹور سولیڈ ورس کے آج کے اس اکیس میں ٹرٹوریل کے اندر آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے فرنڈز آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے پیسن کا وہ ہے سولیڈ ورس میں رینڈرین کرنا تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک امیج آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اندر ایک 3D USB آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مختلف کلرز ہیں اور یہ دیکھنے میں ایک ریالسٹک نظر آ رہی ہے تو سولیڈ ورس میں ہم رینڈرین کیسے کر سکتے ہیں اور 3D موڈل کو ڈیفرنٹ کلرز اور شیئیڈ کیسے دے سکتے ہیں آج کے اس ٹرٹوریل کے اندر ہم یہ چیز سکھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک فائل اوپن کرنی ہے اس فائل کا ایڈریس آپ اپنے سولیڈ ورس میں اس طرح فالو کر کے آپ اس فائل کو اوپن کر سکتے ہیں تو اس میں ہمیں جو USB فلیش ڈرائی ون ہے اس کو اوپن کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے اندر پارٹ لیول کے اندر ہم ڈیفرنٹ کلرز کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ شیئیڈز کیسے اپلائی کر سکتے ہیں پہلے ہم اس چیز کو سٹڈی کریں گے تو اس کے لئے مجھے ایک پارٹ اس کے اوپر کلک کر کے اس کو اوپن کرنا پڑے گا یہ پارٹ ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے اب اس میں ہم تین چیزیں ڈیفرنٹ کریں گے سب سے پہلے ہم پارٹ لیول کے اوپر اپیرنسز اپلائی کریں گے اور اس کے بعد ہم فیچر لیول کے اوپر اپیرنس اپلائی کریں گے اور نمبر تین میں ہم اس کے کسی ایک فیرس کے اوپر کوئی اپیرنس اپلائی کریں گے تو سب سے پہلے اپیرنس اپلائی کرنے کے لئے آپ کو جو ہمارے پاس ٹاسٹ پین ہے اس کے اندر اپیرنسز کے اندر آنا ہے یہاں سے ہمیں اوپشن سیلیٹ کرنی ہے پلاسٹک کی پلاسٹک کے اندر آ کر ہم ہائی گلوس کی اوپشن کو چوز کریں گے تو نیچے ہمارے پاس کچھ کلرز اور اپیرنسز ہمیں نظر آئیں گی ان میں آپ بلیو ہائی گلاس پلاسٹک کے اوپر ڈبل کریں گے تو پورے کے پورے پارٹ کے اوپر ہمارا وہ کلر اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم فیچر لیول کے اوپر اپیرنس اپلائی کریں گے اس کے لئے آپ پھر سے اپیرنس کے اندر آئیں گے اور اس کے اندر ہم میڈیم گلاس اس کلر کو چوز کریں گے اور وائٹ میڈیم گلاس پلاسٹک اس کو چوز کرنے کے بعد ہم جو ہمارے پاس فیچر ہیں ان میں اسے کور بوس کے اوپر اس کو ہم پلیس کر دیں گے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کسی فیچر کو بھی ڈیفرنٹ شیئرڈ ڈیفرنٹ کلر اپلائی کر سکتے ہیں نمبر تین کے اوپر ہم اس میں یہ سکھیں گے کہ ہم کس طرح کسی ایک فیس کے اوپر اپیرنس اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں پھر سے اپیرنس کے اندر آنا ہے اور اب کی بار ہمیں میٹل کی اوپشن میں سے سٹیل کو چوز کرنا ہے اور سٹیل میں ہم برشت سٹیل کو پک کریں گے اور اس کو ڈراب کریں گے اس فیس کے اوپر جیسے ہم اس فیس کے اوپر ہم اس کو ڈراب کریں گے تو ہمیں یہ ڈیفرنٹ اوپشن پوچھے گا کیا آپ پارٹ لیول کے اوپر اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا کسی ایک بوڈی کے اوپر یا فیچر کے اوپر یا فیس کے اوپر اب چونکہ ہم فیس کے اوپر اپلائی کرنا کریں گے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اس فیس کے اوپر یہ اپیرنس اپلائی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر کچھ ٹیکسٹ یا لوگو پلیس کرنا چاہتے ہیں اس سرفیس کے اوپر کوئی ایمیج پلیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم آپشن یوز کرتے ہیں ڈیکال کی میرے پاس یہاں پہ رینڈر ٹولز کی جو ہمارے پاس کمانڈ بار ہے وہ آ رہی ہے اگر آپ کے پاس یہ کمانڈ بار نہ آتی ہو تو اس کے لیے آپ سولیڈ ورکس ایڈ انز کے اندر جائیں گے اور یہاں سے فوٹو ویو 360 اس آپشن کو آپ اون کریں گے اور اگر آپ کے پاس سولیڈ ورکس ایڈ انز یہاں پہ اویلیبل نہ ہو تو آپ سیٹنگ کے اندر جا کر ایڈ انز کی اوپشن میں فوٹو ویو 360 کو یہاں سے چیک کر کے اوکے کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس یہاں پر اویلیبل ہو جائے گا تو رینڈر ٹولز کے اندر ایڈڈ ڈیکالز کے اندر جائیں گے اور یہاں سے سب سے پہلے ہم اس فائل کو براوز کریں گے جس فائل کو ہم اس کے اوپر پلیس کرنا چاہتے ہیں تو براوز کریں گے ایڈریس اس کا اس طرح ہے کہ آپ سی کے اندر آئیں گے یوزر کے اندر آئیں گے پبلک ڈاکومنٹس سولڈ ورکس 2018 سیمپلز ٹوٹوریلز اپیرینسز جیسے ہی آپ اپیرینسز کے اندر آئیں گے تو اس لوگو کو آپ ڈبل کلک کر کے سولڈ ورکس کے اندر لے آئیں گے اس کے کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلیک کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں سے آپشن جوز کریں گے یوز ڈیکال ایمیج ایلفہ چینل جیسے ہم اس کو سلیکٹ کریں گے تو ہمیں وہ ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ ہمارے پاس صحیح پوزیشن کے اندر نہیں ہے اس کو صحیح پوزیشن کے اندر لانے کے لیے ہم میپنگ کے اندر جائیں گے اور سب سے پہلے ہم اس کریں گے اور کلک کرنے سے ہماری روٹیشن آٹومیڈک چینج ہو جائے گی اب چونکہ یہ اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا ہے تو ہم اس کے سائز کو کم کریں گے 55 سے ہم 40 کر دیں گے کلک کریں گے تو یہ سائز چھوٹا ہو چکا ہے اسی طرح ہمیں یہ تھوڑا سا سینٹر سے نیچے نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو اوپر کر لیتے ہیں مائنس 3 کر کے تو اس طرح آپ کسی بھی ٹیکس کو یا لوگوں کو کسی بھی 3 ڈی موڈل کی بوڈی کے اوپر پلیس کر سکتے ہیں اوکے کریں اب ہم نے اس کے اوپر جو جو اپلائی کیا اس کی ہسٹری ہمارے پاس جو ہمارے پاس کمانڈ میں نیجر ہے اس کے اندر ہوتی ہے اب صورت اورڈر بائے تیسے اوپن کو چوز کریں گے تو فیس لیول کے اوپر ہم نے کون سی اپیرنس پلی اپلائی کیا ہے فیچر کے اوپر کون سی پیرنس پلائی کیا ہے اور پارٹ لیول کے اوپر ہم نے کون سی پیرنس پلائی کیا ہے اس کی ہسٹری ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب چونکہ یہ ٹیکسچر ہے اگر ہم اس کو موڈی فائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں برش سٹیل جو ہے اس کے اوپر آ کر رائٹ کلک کریں گے اور ایڈڈ اپیرنس کے اندر جائیں گے میپنگ کے اندر جائیں گے ایڈوانس کے اندر جائیں گے اور یہاں سے ہم اس کی جو سائز اورینٹیشن ہے اگر اس کو ہم بڑھا دیتے ہیں آٹھ کلک کرتے ہیں وہ اب یہ دیکھیں اس کی جو ہمارے پاس جو ٹیکسچر ہے اس کی شکل میں کافی چینجنگ آئی ہے اوکے کریں گے یہ ہمارا پارٹ لیول کے اوپر ہم جو جو چیز موڈی فائی کر سکتے تھے وہ ہم نے کی اب ہم اسمبلی کے اندر آئیں اسمبلی کے اندر آ کر میں اس کیب کو اور اس پوری مین بارڈی کو وائڈ کلر اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے یو ایس پی کور کو سیلیٹ کرنا ہے اور یو ایس بی کیس اس کو سیلیٹ کر کے اپیرنس کے اندر آنا ہے اور یہاں سے میں اپیرنس سیلیٹ کرتا ہوں پلاسٹک میں ہائی گلوز اور اس کے بعد وائٹ ہائی گلوز پلاسٹک ڈبل کلک کروں گا تو یہ آٹومیٹیکلی ان دو پارٹس کے اوپر اپلائی ہو جائے گی جن کو میں نے اس منیو میں سے سیلیٹ کیا ہے اس کے بعد اگلا جو کام ہے وہ میں یہ کروں گا کہ ہمارے پاس یہ ایک ایل ایڈی بوڈی ہے اس کو میں یہاں پر ریڈ کلر اپلائی کرنا چاہتا ہوں یا بلو بلو کلر یا بلو لائٹ اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے کہ میں اپیرنس کے اندر آوں گا اور یہاں سے لائٹس کے اندر آ کر اور نیون ٹیوب اس آپشن کو چوز کروں گا اور بلو نیون ٹیوب اس کو چوز کرنے کے بعد میں اس کو ڈروپ کر دوں گا یو ایس بی لیڈی کے اوپر اب یہ دیکھیں کہ یہ جو لائٹ ہے یہ اپلائی ہو چکی ہے اس پارٹ کے اوپر اس اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے سین کو چین کرنا اب جو کہ جو یہ سین ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس اپیرنس کے اندر آویلیبل ہوتے ہیں تو ہم ان کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں سین کے اندر آ کر سٹوڈیو سین کے اندر آئیں گے اور یہاں سے ہم اپنی مرزی کے مطابق کوئی بھی سین سیلیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں سین فرسٹ جو ریفلیکٹیو فلور بلیک ہے اس کو چوز کرتا ہوں اس کو ڈبل کلک کروں گا تو یہ ہمارے پاس بیک اینڈ پر ہمیں اپلائی ہوا نظر آ جائے گا اب چونکہ اس کی ریفلیکشن بھی ہم نیچے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ریفلیکشن ہمیں نظر نہ آئے تو اس کے لیے آپ اپیرنس کے اندر آئیں گے اور جو ہمارے پاس سین ہے اس کے اوپر آئٹ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم فلور ریفلیکشن کو اگر انچک کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ریفلیکشن ختم ہو جائے گی تو ایسا کرنے سے یہ ان ریالسٹک سا لگ رہا ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ ہم اس کی ریفلیکشن کو آن کر دیتے ہیں لو ریفلیکشن آن کی اب جو کہ جب ہم ایمیج کو رینڈر کرتے ہیں تو وہ ایک کیمرے کے سائز کے مطابق رینڈر ہوتی ہے اس کی سیٹنگ بھی ہمیں یہاں سے نظر آ سکتے ہیں آپ اس کیمرے کے اوپر رائٹ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کیمرہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کیمرہ جو ہے وہ کون سے ویو کو دکھا رہا ہے اگر آپ اس کی جو فریم ہے اس کو موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں کیمرے پر تو آپ جسٹ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور ایڈٹ کیمرہ اس آپشن کے اندر آئیں تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیمرہ جو ہے وہ اس لوکیشن میں پیس کو ہمارے اوبجیکٹ کو کور کر رہا ہے اب یہاں سے جو اس کی ریشو ہے اس کو آپ چین کر سکتے ہیں جیسے میں ایسی ڈی ٹی وی فورمیٹ اس کو رکھ لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹومیٹکلی اس کا فریم بھی چینج ہو جائے گا اس طرح آپ ڈیفرنٹ اس کی لوکیشنز کو چینج کر سکتے ہیں اس کو زوم کر سکتے ہیں اس کو زوم آؤٹ کر سکتے ہیں برحال یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کریں گے میں اس کو فیلحال اکی کر دیتا ہوں اب جب آپ نے ان سب کے اوپر اپیرینسز کو اپلائی کر دیا تو اس سے نیکس ٹیپ اس کا فائنل لینڈر ہے اس کے لیے جس آپ فائنل لینڈر کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی آپ فائنل لینڈر کے اوپر کلک کرتے ہیں تو فوٹو ڈیو تری سکسٹی کی جو رینڈرنگ فسیلٹی ہے وہ ہمارے ہمیں ہم اس کو اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری رینڈرنگ سٹارٹ ہو چکی ہے موسیقی موسیقی تو جیسے رینڈرنگ مکمل ہو جائے ہمیں ایک میسیج ملتا ہے اب آپ اس ایمیج کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سیو ایمیج کے اوپر کلک کریں اور جس لوکیشن بھی آپ سیو کرنا چاہتے ہیں اس لوکیشن کو آپ نام دیکھ کر کیجئے تو چونکہ میں نے اس کو ڈیسٹوپ پہ پلیس کیا ہے تو یہ ہمارا وہ فائنل ڈینڈرڈ ایمیج ہے